اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سر عبدالس عطار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹوالدھ ہسٹری نیو سیلیبس چیپٹر نمبر فوردھ ہے نو آبادیت اور مراتے سبق نمبر چار نو آبادیت اور مراتے اسی دوسرا حصہ ہے فرانسیسی اور ولندیزی ولندیزی یعنی دچ اور مراتے وینگورلا کے مقام پر ولندیزیوں کا گودام تھا اس لئے سوراجی سے ان کا پالا پڑھنا نہ گزیر تھا سولہ سو انپچاس ایسیو میں شروع ہونے والے وینگورلا گودام کی وجہ سے ولندیزیوں کی تجارت مستحقم ہو گئی تھی کڑال پر شیواجی مہاراج کے حملے کی وجہ سے ولندیزیوں کی تجارت پر منفی اثرات مراتب ہوئے سولہ سو پیسٹھ ایسیو میں سورت کے مغل صوبے دار نے مراتوں کے بحری بیڑے کو تباہ کرنے کے لئے ولندیزیوں سے مدد طلب کی ولندیزیوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا شیواجی مہاراج نے دابل کے مقام پر گودام تعمیر کرنے کے لئے ولندیزیوں کو اجازت دے رکھی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ گودام شروع نہیں ہو سکے مراتوں اور ولندیزیوں کے بیچ سیاسی تعلقات لچک دار تھے ولندیزیوں کی خواہش تھی کہ ممبئی سے انگریزوں کو بھگانے میں مراتے ان کی مدد کرے صورت پر مراتوں کے دوسرے حملے کے وقت مراتوں نے ولندیزیوں کے گوداموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کرناٹک حملے کے دوران ولندیزیوں نے اپنے گوداموں کے تحفظ اور اجازت ناموں کے لئے چھترپتی شیواجی مہاراج کی خدمت میں بھاری برکم نظرانے پیش کیے پورٹو نیو ویا پرنگی پیٹائی تیگنا پٹنام اور دیونا پٹنام کے ولندیزی گوداموں کو شیواجی مہاراج نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ دیکھئے بھارت کا وہ نقصہ ہے جہاں پر ولندیزیوں کی جو بڑے گودام تھے ایک تو ہے ہگلی دوسرا تھا پولیکٹ اور ناغا پٹنام اور کوچین اور یہ بازوں میں یہ فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جہاز یہاں پر نظر آ رہا ہے سب سے اوپر جو جھنڈا ہے یہ فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جھنڈا ہے یہ فرنچ کالونی تھی یعنی آج بھی پانڈیچری میں اس قسم کے نظارے آپ کو عام دیکھنے کو ملیں گی جو اس وقت کی فرانسیسی بستیوں کے نشانات ہیں یہ فرانسیسی بحری بیڑا جب بھارت آیا تھا تو اس کے جو رہنما تھے اور وائس رائے تھے ان کا استقبال کیا گیا تھا بھارت کے جو فرانسیسی پیش رہو تھے ان کی جانب سے یہ ایک مدراز کے سینٹ جارج علاقے کا ذکر ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر فرانسیسیوں نے اپنی نوابادیات خائم کی تھی آج بھی مرینہ بیچ پر فرانسیسیوں کے باقیات دیکھنے کو ملتے ہیں مدراز یعنی چیننائی میں یہ فرانسیسیوں کے جب مراتوں سے جھڑپ ہوئی تھی یہ اس کا ایک منظر ہے اس کے بعد میں مراتوں سے انہوں نے دوستانہ تعلقات خائم کرنے کی کوشش کی فرانسیسیوں اور مراتے سنو سو اٹھ سٹھ کے دسمبر مہینے میں فرانسیسیوں نے شواجی مہاراج کی اجازت سے راجہ پور کے مقام پر گودام شروع کیا فرانسیسیوں نے سوراجی کو اصلاح باروت فراہم کیا فرانسیسیوں سے دوستانہ تعلقات کے مدن نظر صورت پر دوسرے حملے کے دوران مراتوں نے فرانسیسیوں کے گوداموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جس کے آواز فرانسیسیوں نے مراتوں کو خطیر رخم کا نظرانہ پیش کیا سولہ سو ستتر عیسوی میں پانڈیچری کے گورنر جنرل فرانس ماں مارٹن نے فرانسیسی گوداموں کے لیے تحفظ اور اجازت نامہ حاصل کر لیا چھترپتی شواجی مہاراج کی جنوب بھارت کی فتح دیگی وجہ کے بعد چول منڈل کی کنارے پر مراتوں کا تسلط خائم ہو گیا اس کے بعد کے زمانے میں فرانس اور انگلینڈ کے درمیان اقتدار کے رسہ کشی کے اثرات بھارت پر بھی پڑے بھارت میں مختلف ریاستوں پر بالا دستی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان دوڑ شروع ہو گئی دونوں طاقتیں مخام راجاؤ کے کام کاجمہ مداخلت کرنے لگی جدید یورپی جنگی تکنی کے سکھانے کا لالج دے کر فرانسیسیوں نے نظام کے دربار میں داخلہ حاصل کر لیا اب دیکھیں یہ بھارت کے جو مختلف دیسی ریاستیں تھی یہ آپس میں لڑتی رہتی تھی تو اس وقت اکثر جو جو یورپی نو آبادیاتی لوگ تھے فرانسیسی، ولندیزی، انگریز یہ سب بھارت میں کسی نہ کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتے تھے اب تاکہ اپنی تجارتی احسیت کو مستحقم کرے فرانسیسیوں کے تربیتی آفتہ ابراہیم خان گاردی کو سداشیو راو بھاؤ پیشوہ نے مراتو کی فوج میں توپ خانے کا نازی میں عالی مقرر کیا تھا سترہ سو ایک سٹھ ای سیوی میں پانی پت کی تیسری جنگ میں ابراہیم خان کی شجاعت اور دلیری سے متاثر ہو کر مہاد جی شندے نے فرانسیسی تربیتکار ڈیوائن اور پیران کی مدد سے جدید ورزشی فوج تیار کی اور اپنے توپ خانے کی تزین اور ترتیب کی اس ورزشی فوج کے بلبوتے پر اس نے بھارت میں مراتو کی بالا دستی خائم کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ انگریزوں پر بھی اپنی دھاگ بٹھائی اب دیکھیں فرانسیسیوں کی جو تربیتی آفتہ ابراہیم خان گاردی تھے یہ صداشیو راو بھاؤ پیشوہ نے یہ نے توپ خانے کا نازم عالی مقرر کیا تھا اور یہ پانی پت کی جنگ میں انہوں نے اس وقت احمد شابدالی کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا تھا اور ان کی شجاعت اور دلیری سے مہاد جی شندے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اسی لئے انہوں نے کیا کیا بھارت میں مراتو کی فوج کے توپ خانے کی تزین کی تھی اور اسی لئے مراتو کی دھاک پورے بھارت میں بیٹھ گئی تھی موسیقا موسیقا